پروردگارِ عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاہِدَ میں نے مرد اور عورت کو ایک ہی نفس سے ایک ہی مادے سے ایک ہی سرش سے خلق کیا ہے مرد اور عورت کی تفریق جو ہے وہ اللہ نے جو ایک خلقت کے اعتبار سے رکھی ہے وہ میرے خیال میں معاشرے کو چلانے کے لیے اور اس کی تشکیل کے لیے انتہائی ضروری ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس چیز کو سمجھنے میں کہاں ہم نے غلطی کی ہے یا پھر یہ تذکرہ جو آج کل بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو میں اس پہ اگر عورت کو صرف ایک جسم سمجھوں یا مرد کو صرف ایک ظاہری وجود کے طور پر لیا جائے مرد اور زن کو تو میرے خیال میں یہ انسانیت کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا میں اس بات میں تھوڑا میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہوں گی ہمیں بہت شدت کے ساتھ نہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اندھا دن آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا چاہیے اگر ہم کہیں میرا جسم میری مرضی تو آئینی حقوق کے لیے واقعی میں ایک عورت کو اس کی پوری خودمختاری کے ساتھ یہ حق دینا چاہیے ہے کہ جو جو آئین نے اس کو چیزیں دی ہیں وہ اسے بھرپور طریقے سے فراہم کی جائیں اس کے پاس آزادی اظہار کے تمام وہ مواقع ہونے چاہیے ہیں جو کسی دوسری صنف کو حاصل ہیں اور اسی کے ساتھ معاشرتی درجہ بندی کے اندر بھی عورت جو ہے وہ ایک دوسرے یا تیسرے درجے کی مخلوق شمار نہیں کی جانی چاہیے اس کے بعد اب ہم میرا جسم میری مرضی کے اندر کس طرح کی تھوڑی سی وسط لے آئیں اگر ہم اسے جسم کے پیرائے میں رکھیں تو دیکھیں عورت ایک جسم تو نہیں ہے نا اگر ہم اس کو خودمختاری کہیں تو اگر عورت کو خودمختاری چاہیے اور پوری لیبرٹی چاہیے تو مرد کو بھی چاہیے بس ہمیں ایک ایسا راستہ لینا ہے جس میں ہم کہیں کہ عورت ایک ذات ہے ایک حیثیت ہے ایک شخصیت ہے ایک سوچ ہے انٹیلیکچلی اور وہ اپنی پوری ڈگنٹی کے ساتھ اپنی حیثیت کو اپنے مقام کو معاشرے کے سامنے رکھنا چاہتی ہے تو وہ ایک ذات ہے ایک نفس ہے وہ ایک محترم وجود ہے جس کو اس کی کیپاسٹی کے اندر پورا اختیار عزت اور توقیر ملنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی احساس حقارت یا احساس قمی یا ظلم کے پیکر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا جسم اور آپ کی مرضی میرا جسم اور میری مرضی کی ہم بات کریں تو اس میں ایک بات جو بہت اچھی لگی جس کو میں پوری طرح سے سپورٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ عورت کا اگر جسم ہے اور اس کی مرضی ہے تو اس کو کسی دوسرے مفاد فائدے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے ہے چاہے وہ ہمارے قبائلی نظام کے اندر ہو چاہے وہ ہمارے معشرتی یا اس الیٹ کے اندر ہو جہاں پر ایک عورت کو اپنے ساتھ ایک انتہائی پست مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چاہے وہ میڈیا کی دنیا میں ایک مرد کے استعمال میں آنے والی چیز کی تشہیر کے لیے ہو یا پھر وہ ایک آپ کہیں کہ مرد کا دل لبھانے والے آئیٹم کے طور پر اس کو پیش کیا جائے یہاں پر عورت کو اپنی عزت اپنی توقیر اپنے احترام اور اپنے مقام اور اپنی تعلیم اور اپنی حیثیت کو لے کر بھرپور انداز میں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ وہ کسی کے فائدے کسی کے مفاد یا کسی کے مقصد کے حصول کے لیے ذریعہ نہیں بن سکتی بلکہ وہ خود اپنی جگہ اپنی حیثیت پر ایک مقام ایک مرتبہ رکھتی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں دو متوازن حیثیتوں کے اندر بنایا ہے انتم لباسنہ ہنہ وہنہ لباسنکم مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے کوئی ایک کم یا زیادہ نہیں ہے اور عورت کے خود مختاری کی بات کریں تو قرآن تو ملکہ سبا کے قصیدے پڑتا ہے اور ان کا جناب سلیمان کی جانب آنے والی اس پوری داستان اور ان کی طاقت اور ان کی حیثیت اور ان کے براتب اور ان کے دربار اور ان کے فیصلوں کو سراحتا ہے اسی طرح قصر فرعون میں خدا فرعون کے بارے میں اچھا تذکرہ نہیں کرتا لیکن وہاں آسیہ کے کردار کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی حیثیت کو ان کی خود مختاری کو ان کے فیصلے کو ان کی سٹرگل کو ان کی جد و جہد کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے عورت صرف آج خود مختاری کا دعویٰ نہیں کرتی اور یہ کوئی ایک نیا سلوگن نہیں ہے اسلام نے یہ مقام مجھر آپ کو دے دیا ہے ہم حج کرتے ہیں تو ہم کس کی اتباع میں کرتے ہیں حاجرہ کی وہ تھی جس نے سائی کی تھی وہ تھی جس نے صفہ اور مروہ کے درمیان حاگی تھی اور آج میرا اور آپ کا حج اس رکن کی وجہ سے ادا ہوتا ہے یا پھر زمزم کا پانی جو ہم پیتے ہیں وہ جناب حاجرہ کی یاد میں اور ان کے توقل اور ان کی سٹرگل کو یاد کر کے اللہ نے جناب اسماعیل کی ایڈی سے نکالا تھا اسی طرح ہم جانتے ہیں حضرت عیسیٰ کا موجزہ ثابت نہ ہو سکتا اگر جناب مریم کی خود مختاری لوگوں کے اوپر ثابت نہ ہوتی کہ دنیا کی تمام مرد و عورت جیسی نہیں ہے اسی طرح جناب ختیجہ وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے اس معاشرے کے اندر اپنی حیثیت کو ثابت کیا اور ایک ہمیشہ سے خود مختار رہی ہے یہ ہمارے کو ہے کہ ہم اپنی اس ماری کو کتنی وسط کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہماری سٹرگل جو ہے وہ بہت مصبت انداز میں ہو کسی کو منفی یا کسی کو حقارت یا کسی کی کمی یا کسی چھوٹے سے طبقے کہ ظلم کو ہاوی نہ کر دے اور جو ایک ہمارے بالخصوص پاکستانی معاشرے کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ نہ کرے پیری دعا ہے ہر وہ خاتون ہر وہ عورت جو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنا ہوتی ہے خدا اسے کام کرے اس اعتراف کے ساتھ کہ ایک مرد کے لیے ترقی کا سفر ڈیولپمنٹ کے جانب جانا ایک بہت سموت رائیڈ ہوتی ہے اور ایک عورت کے لیے یہ موشن رائیڈ ہوتی ہے جو بہت زہمات کے ساتھ بہت تکلیفوں کے ساتھ اس کے بعد اسلام تک پہنچتی ہے میرا ساری دعائیں میرا تعاون میری سپورٹ ہر اس خاتون کے لیے ہے جو اپنی کیپیسٹی میں اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے